محلہ پکا باغ انساری چوک گلشہید مردباد میں ہر ماہ کی طرح اسماعی چاند کی 21 تاریخ یعنی 21 سفر المظفر مطابق 19 ستمبر 2022 کو بعد نماز دیشہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کی مہانہ محفل نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منقض کی گئی ساتھی حضرت گلشہید بابا رحمت اللہ علیہ کے سالانہ قلشریف کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر قلشریف پڑھا گیا شجرہ خوانی کی گئی اور خانقاہ اظہری زاہد نگر و خانقاہ طیب محلہ اصالت پرہ مردباد کے گدی نشین پیرے طریقت حضرت مولانا حافظ و قالی اختر الاسلام اظہری نے دعا فربائی یہ بھی دعائیں بنگی ہیں خیر قلائے سے ان سم میں ہمارا حصہ نصیب پڑھا ای باری الہ جن شروع سے بنا چاہیے ان شروع سے ہم بھی بنا چاہیے ہیں اے مولا ہم تمام شروع سے ہم لوگوں کو بنا نصیب پڑھا اے اللہ ہماری دعاوں کو و ہماری ذکر کی محفل کو و ہماری چار روزہ پردران کو و ہماری دسترخان کو اپنے محبوب باق شہ لولا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسم کے وسیلے سے اپنے محبوب کے محبوب بندوں کے تبسل سے امور فرما اے اللہ امور فرما اے اللہ امور فرما مقبول فرما کل شریف و دعا کے بعد سبھی عقیدت مندوں کی خدمت میں لنگر بھی پیش کیا گیا اس محفل میں خانقاہِ حازہ کے گدی نشین خلیفہ صوفی نواب جان سابری محمد عرفان محمد مبین سابری محمد دانش سابری امیر پاشا ارشاد میاں محمد شمشاد میاں جعفر وارسی نور الاسلام قدوسی سابری وسیم بابا سابری ریٹائرڈ قانون گو امجد علی مبین سابری وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے اس سے قبل دن میں بعد نمازِ اسر حضرت گل شہید بابا رحمت اللہ علی کے مزار شریف پر بھی بسلسلہ سالانہ عرصے پاک کل شریف کا احتمام کیا گیا اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے خلیفہ صوفی نواب جان سابری نے بتایا سترہ تاریخ میں پر آدھانے کے فزر کے بعد پھر اثر کے بعد اٹھارہ میں انیس میں فزر کے بعد اثر کے بعد پھر بیس تاریخ میں اثر کے بعد کل شریف اور جہاں پر لنگر در پر اور آج اکیس تاریخ ہے گسل شریف ہوا اور مولا اے کائنات نظر پیش کی گئی کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس موقع پر خانقاہی اور نسبتی حضرات سے حضور مقدوم صابر کریری رحمت اللہ علیہ قور سے پاک آ رہا ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیو الاول شریف کو ہے سب لوگ محبت سے خلوص سے آئی چارہ بنا رکھے اور سب جو ہیں بنایا رکھیں دوسرے سے محبت رکھیں میں اپنے امان جائے اللہ آمین حضرت مولانا حافظ و قاری اختر الاسلام اظہری نے اس موقع پر سب ہی لوگوں کو آنے والے ماہ مبارک ماہ ربیو الاول شریف کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا اعوذ باللہ من الشیقان مجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اگلہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے کیونکہ سرکار بخدوم پاک کی وسائلی تاریخیں قریب ہیں اور میں تمام ہی سلسلہ چشتیا سابریا سے درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس موقع پر لوگ لنگر کا تمام کریں اور سرکار سابر پاک جو مشن ہے جس بخصت کے لئے آپ تشریف لائے اس مشن کو سب لوگ آگے پڑائیں تمام خانقہ ہی ذمہ داران سے درخواست کروں گا کہ سب لوگ آپس میں محبت سے رہیں اور محبت کے کام کو آگے بنائیں اور اپنے ملک میں خوشحالی کے لئے ترقی کے لئے دعائیں کریں اور امن و امان کے لئے دعائیں کریں اللہ پاتھ ہمارے سب امن و امان بھی عطا فرمائیں اور خوشحالی اور ترقی عطا فرمائیں اور ہمارے سب پور مظرمت سے محفوظ فرمائیں اور کیونکہ ماہ ربی الول بھی قریب ہے سرکار کیامت بھی قریب ہے تو یہ بڑی مبارک تاریخ بڑھائیں کیونکہ یہ کام امت کا ہے اور ملت کا ہے ہمارے آقا نے کیونکہ محفوظ کا سبب دیا ہے اور خاص کر تعلیم پر زیادہ سزادہ دیان دیں اور غربہ کا خیال لکھیں ان کے کام میں آئیں بیماروں کی دوائی میں ہاتھ بٹائیں اور جو کمزور ہیں بیوائے ہیں ان کی خدمت کریں یہی ہمارے آقا جناب نبی صلی اللہ تعالی صلی اللہ ہم لوگ سبق ہمیں اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو اس عمل پر کرنے کی تو شب بدا فرمائیں با خوط دعوان الحمد اللہ